آج کے اپیسوڈ پہ دسکشن کرنے سے پہلے I would like to request you to subscribe اور YouTube channel and follow us on Facebook and Twitter as well اس کے علاوہ اگر آپ ہمیں support کرنا چاہتے ہیں تو that you can do through a Patreon also Facebook, Twitter اور Patreon کی جو links ہیں وہ اس ویڈیو کی description میں آپ کو مل جائیں گی اس کے علاوہ اس channel کے about section میں بھی آپ کو ان تینوں ویب سیٹس کی links مل جائیں گی مسلم دنیا کے اکثر اہم ترین ملک آپ کو دنیا کے most important most important کہہ رہا ہوں most important سی روٹس پر آپ کو مسلم ملک نظر آتے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ دنیا کے اہم ترین چوک پوائنٹس دیکھیں سمندری راستوں میں تو ایک آپ کو یہ راستہ نظر آتا ہے اس کو کہتے ہیں state of farmers UAE اور ایران کے بیچ سے گزرتا ہوا یہ سمندر کا وہ راستہ ہے جہاں سے دنیا کے 35% liquefied natural gas جاتی ہے 35% اور دنیا کا 25% وائل لیڈر سے گزرتا ہے اس راستے سے لہٰذا یہ دنیا کا ایک انتہائی اہم ترین انرجی روٹ ہے اس کو بند کرتے ہیں تو دنیا کے اندر انرجی کرائسس پیدا ہو سکتے ہیں ایک طرف UAE United Arab Emirates دوسری طرف ایران تو دونوں مسلم ملکوں کے بیچ میں state of farmers واقع ہے پھر آپ اس سے ذرا آگے آئیں سمندر کا راستہ اگر آپ دیکھنا ہے آگے آئیں سویس کنال مصر سے گزرتا ہوا یہ وہ اہم ترین کنال ہے جو کہ میڈیٹیرین سی اور ریڈ سی کو جوڑ رہا ہوتا ہے جس وجہ سے افریقہ ایشیا اور یورپ کا ڈسٹنس بہت کم ہو جاتا ہے یہ تینوں کانٹیننٹس جو ہیں یہ ملے ہوئے ہیں سویس کنال کی وجہ سے یہ اگر نہر نہ ہوتی تو سمندری جہازوں کو پورے افریقہ کا چکر کٹ کے اتنا گھوم کے انہوں نے جانا ہوتا اگر افریقہ والے جاتے یورپ تو گھوم کے جاتے ایشیا والے جاتے یورپ تو اتنا گھوم کے جاتے یورپ والے ادھر آتے انڈیا آتے چائنہ جاتے تو گھوم کے جاتے اتنا بڑا لبا چکر ہے اس چکر کو کٹ شاٹ کرتا ہے کون سویس کنال مسلم ورلڈ کے پاس ہے یہ والا راستہ بھی مصر میں ایجپٹ کے اندر یہ بھی ادھر ہی ہے سویس کنال سے پھر یہاں پر اب یہ کتنا سٹرٹیجیکلی امپورٹنٹ ہے ایک چھوٹی سی بات بتا دوں آپ کو خود ہی سمجھ جائیں گے کہ یہ کیا چیز ہے ساری دنیا کی سوپر پاورز کے فوجی ایڈے یہاں پر موجود ہیں ہارن آف افریقہ میں سارے کے سارے ادھر ہی ملیں گے آپ کو چائنہ کا بھی ہے ادھر امریکہ کا بھی ہے یورپ کے کئی ملکوں کا جو امپورٹن مون سب کا ہے ادھر یہاں پر کنٹرول کرے گا وہی سوئیز کینال کو کنٹرول کر رہا ہوگا میتروں میپ دیکھیں آپ یہ سارا راستہ ادھر ہی تو جا رہا ہے اس کو ہارن آف افریقہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اگر آپ میپ دیکھیں تو یہ ایریا سینگ کی طرح ہارن کی طرح باہر نکلا ہوا ہے ایک ہارن کی شکل ہے اس کی اس لیے اس کو کہتے ہیں ہارن آف افریقہ یہاں پر بھی مسلم نیشنس ہی ہیں اکثر دنیا کی اکثر جو ویٹ کی سپلائے ہیں وہ بلیک سی سے ہوتی ہے اور روس اور یکرین کی ساری ویٹ سپلائی یہاں سے ہو رہی ہوتی ہے دنیا کو لیکن بلیک سی اس کے نام میں سی ہے لیکن یہ سی نہیں ہے یہ اصل میں ایک لیک ہے بہت بڑی سی جھیل ہے جس کے چاروں طرف سے زمین ہی زمین ہے کئی ملکوں کا بارڈر اس بڑی سی جھیل کے ساتھ لگتا ہے کھارے پانی کی جھیل ہے لیکن بلیک سی کو باقی کی دنیا سے باقی کی دنیا کے سمندروں سے کنیکٹ کرنے کے لیے سی آف مرمرا سے اس کو کنیکٹ کرنے کے لیے اگین سویس کینال کی ہی طرح ایک نہر بنائی گئی ہے جس کو کہتے ہیں استمبول کینال اور یہ کہاں ہے ترکی یہ ترکی سے گزرتا ہے اس کا مطلب ہے کہ دنیا کی اکثر فوڈ سپلائے لائن تو ترکی سے گزر رہی ہے ترکی کنٹرول کر رہا ہے اس کو وہی ترکی جو کہ نیٹو کے اندر بھی امریکہ کے بعد دوسرا سب سے پاورفل ملک ہے یہ چیز آپ کو پتا نہیں ہوگی نیٹو دنیا کا سب سے پاورفل ایک آلائنس ہے ملٹری آلائنس اس کے اندر سب سے پاورفل ملک امریکہ ہے سیکنڈ پاورفل ترکی ہے بیکوز آف ایٹس ملٹری سٹرنس ان کے لوگ زیادہ ہیں وہاں پر ملٹری میں نیٹو کے ملٹری میں اس کے بعد آپ یہ میپ دیکھیں اس سے تو خیر ہمارے ساؤتھ ایشیا ریجن کے اکثر لوگ واقف ہوں گے خاص طور پر جو بروڈر ویو دیکھتے ہیں وہ تو واقف ہوں گے ہوں گے کیونکہ ہم نے تو کئی بار اس پر بات کی ہے سٹریٹ آف ملکہ چائنہ کا اکثر آئی لینڈ انرجی سپلائی لائن یہی سے گزر رہا ہوتا ہے انڈیا کتنے سوہانے سپنے دیکھتا رہتا ہے خوش بہمی میں رہتا ہے کہ یہ تو ہمارے پاس سٹریٹیجی کارڈ ہے مترو چائنہ کے خلاف جب چاہیں چائنہ کا انرجی اور سی جو روٹس ہیں وہ ہم ٹریڈ کے بند کر سکتے ہیں کیونکہ ہم تو یہاں سٹریٹ آف ملکہ کے پاس ہیں اندو مان نکوبار آئی لینڈ میں لیکن مترو ملکہ ہے کیا اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ ملک اس چوک پوائنٹ کے حوالے سے کون سا ہے جو اس کے سب سے قریب ہے اس جگہ کو سٹریٹ آف ملکہ اصل میں اس کے ساتھ لگنے والی ملائشہ کی ملائشن اسٹیٹ کی وجہ سے کہتے ہیں which is historical ملائشن اسٹیٹ اس کی capital سٹیٹی کا نام بھی ملائشن اسٹیٹ جو کہ یونیسکو کی ورلڈ ہیریٹیج میں بھی شامل ہے اپنی ریچ ہسٹری کی وجہ سے آج سے سوہ چھ سو سال پہلے ایک مسلم رولر تھا اسکندر شاہ اسکندر شاہ نے یہاں پہ ملاقہ پہ ایک مسلم سلطنت قائم کی تھی اور اسکندر شاہ وہی بندہ تھا جس نے سب سے پہلے دنیا کے اس اہم ترین سٹریٹیٹک چوک پوائنٹ کو یوز کرنا شروع کیا تھا اور یہاں پر اس نے شاندار پورٹ بنایا تھا اسی بندے نے اب یہ دیکھیں میں ہمیشہ سے کہتا رہتا ہوں کہ جب تک ہسٹری نہیں جانیں گے آپ کو کرنٹ جو گلوبل سیناریوز ہوتے ہیں وہ تھوڑا سا کم سمجھ میں آئیں گے یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ کئی کئی سو سال سے جن کے لنک ریلیٹڈ ہوتے ہیں سارے کے سارے اس بندے اسکندر شاہ نے چائنہ کے ساتھ تب سوہ چھ سو سال پہلے کی بات کر رہا ہوں فورٹین تھ سو انچری میں اس بندے نے چائنہ کے ساتھ سٹرٹیجک ٹائز قائم کی ہے اور وہ جو چائنہ کی نیوی کا مسلم جنرل تھا زینگ ہی جو کہ اصل سند باد ہے جس کی کہانیاں اریبین نائٹس اور الف لیلا کے قصوں میں مسلمانوں کے بچوں کو سناتے رہتے ہیں یہی چائنیز نیوی کا لیجنڈ تھا زینگ ہی اصل میں یہی سند باد ہے اچھا اس کے بارے میں میں نے ایک ڈیٹیل میں براڈر ویو میں ایک پروگرام کیا ہوا ہے ہو سکتا ہے کہ اس کی لنک کے جب میں بات کر رہا ہوں تو آپ کے ٹاپ رائٹ کارنر میں بھی آپ کو مل جائے یہاں پہ لگا دیں گے تو اگر آپ ان کے بارے میں مزید جاننا چاہیں تو وہاں پر دیکھ لیجئے یہ واضح سند باد وہ جو سند باد مشہور ایک ہے نا سند باد کی کہانیاں سات سفر اس کے یہ اصل میں تھا اور چائنیز نیوی کا لیجنڈ تھا آج تک اس کو بڑا عزت کے ساتھ چائنیز نیوی میں دیکھا جاتا ہے از ایرو زینگ ہی جو تھا ان کا نام زینگ ہی تھا اصل میں زینگ ہی کی فورسز ہی اسکندر شاہ جو تھا ملاقہ والا ان کو اسکارڈ کرتی تھی ان کو پروٹکول پورا وہی فورسز دیتی تھی چین کی مینک سلطنت اور ان کے درمیان اصل میں ملاقہ والوں کے درمیان تب سے چائنہ یہ راستہ اپنی تجارت کے لیے یوز کرتا ہے تو اس سٹریٹ آف ملاقہ کی ایک طرف آپ دیکھیں ملائشہ ہے سٹریٹ آف ملاقہ کے ساتھ ان کی لنک ہے ایک طرف وہ ہے ملائشان دوسری طرف کون ہے انڈونیشیا انڈونیشیا آج کی دنیا آج کی مسلم ورڈ کا میں کہتا ہوں اس ریجن کے اندر سب سے امپورٹن ملک ہے میرے حساب سے کیوں دنیا کا سب سے بڑا مسلمان ملک ہے سترہ ہزار چھے سو سے زیادہ آئیلینڈز ان کے پاس سترہ ہزار چھے سو آئیلینڈز بنا ہوا انڈونیشیا یہ جو آئیلینڈز ہیں ان کے ہیں اکثر خالی خالی ہیں کوئی چھے ہزار آئیلینڈز ایسے ہیں صرف جن کے اوپر لوگ رہتے ہیں باقی تقریباً خالی خالی آئیلینڈز ہیں لیکن وہ جو میں نے بات کی نا کہ شاید اس ریجن کے اندر سب سے امپورٹن مسلم ملکی یہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کی جو کنٹینمنٹ آف چینہ والی پولیسی ہے اس کے اندر کنگ میکر انڈونیشیا ہے یہ میں بڑی بات بتا رہا ہوں آپ کو اصل میں کنگ میکر انڈونیشیا ہے اس کو امریکہ پریشرائز کر کے پیار محبت کے ساتھ لیکن اٹیمپس کر رہا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ مل جائیں حالانکہ یہ ٹریڈیشنلی لڑائی جگڑے سے دور رہنے والے لوگ ہیں کیم پولیٹکس پہ یقین نہیں رکھتے ان کی ہسٹری دیکھ لیں یہ لڑتے یہ کہتے ہیں جیے اور جینے دو لیکن جدھر انڈونیشیا ہوگا ادھر ہی انڈو پیسیفک ہوگا یہ ان کی امپورٹنس ہے جہاں پہ انڈونیشیا چلا گیا نا وہ ہی سائٹ جیت جائے گی بیکاوز آف دیئر سٹرٹیجک لوکیشنز اتنی زیادہ ان کے پاس آئی لینڈ اور ان کے بہت کچھ ان کے پاس آفر کرنے کو اور یہ اس وقت کچھ کچھ چینیز کیمپ میں ہیں ایس فار ایس ٹریڈ اس کنسرنڈ کیونکہ بی آر ای کے ممبر ہیں کل رائٹرز نے ویسے خبر لگائی ہے کہ چائنہ اگریز تو انویسٹ تری بلین ڈالرز انڈونیشیا سوبرین ویلت فنڈ یہاں سے مجھے بتائیں کہ بی آر ای کا ملک ہے یہاں سے چائنہ کو مائنس کرنا ایڈونٹ تنک ایسی فور امریکہ اتنا آسان ہوگا نہیں سینٹرل ایشیا پہ نظر رکھیں آخر میں آپ کو بتاتوں سینٹرل ایشیا پہ نظر رکھیں قضاکستان کے فیلڈ ایڈونچر کے بعد اب ازبکستان میں پوسیبلی کوئی نیا گیم شروع ہونے جا رہا ہے سی ای ای کی جانب سے یہ میرا ایک اسیسمنٹ ہے سی ای ای ہے ابھی دکھ کوئی آفیشلیس کے لیے کسی نے نام نہیں لیا سی ای 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 کا لیکن وہاں پہ ازبکستان میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ کچھ کچھ مجھے قضاکستان کی طرح محسوس ہو رہا ہے کیونکہ وہاں پہ بھی سڈنلی کچھ مظاہریں شروع ہو گئے ہیں اس پہ آگے میں بات کروں گا کیونکہ ابھی اس میں بات اس لیے نہیں کر سکتا کیونکہ کوئی ایسا کلو سامنے نہیں آ رہا ایسے ایسے کہہ دیں بات براڈر ویو میں ہم کوئی بھی بات کرتے ہیں تو کچھ نہیں اس کے پیچھے لوجک ہوتی ہے کوئی انفرمیشن ہوتی ہے کریڈبل نیوز آٹلیٹس ہوتے ہیں ابھی یہ ڈیولپنگ سٹوری ہے لیکن وہاں مظاہریں شروع ہو گئے ہیں بڑے پیمانے پر مظاہریں شروع ہو ہیں اب اس کے پیچھے کون ہے یہ میں نہیں کہہ سکتا ہوں رشیا نے بھی ابھی امریکہ کا نام نہیں لیا we will talk about it more in near future here in broader view this is a ڈیولپنگ سٹوری جیسے جیسے ڈیٹیلز آئیں گی کہ کیا ہے ویسے پولیٹیکل ان کے ریلیٹڈ مظاہر ہیں ان کے پولیٹیکل وہ جو کریسز ہیں ان سے ہیں کچھ بل بل ایسے پاس ہو گئے تھے ان کی گورنمنٹ کی جانت سے جو کے بعد میں ویترڈرو بھی ہو گئے لیکن مظاہر پھر بھی جاری ہے وہاں پر امیر ملک ہے پیسہ ان کے پاس خوب ہے غریب ملک نہیں ہے اچھا خاصہ ان کے پاس یہاں پر ابھی یہ چیز ڈیولپ ہو رہی ہے اگر یہ چیزیں ایسکلیٹ ہوتی ہیں مزید مظاہرے ہوتے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں گا یہاں پر ڈیٹیل میں کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے لیکن ابھی تک انفارمیشن یہ ہے کہ وہاں پر کچھ ہو رہا ہے اور ریشنز جو ہیں وہ بڑا کیرفلی اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے اور کون ہے اس کے پیچھے